اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری آج کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائد اور رسول مانتے ہیں ایک خاندان ایک قوم اور آپس میں بھائی قرار دیا ہے بے شک ان کا ملک رنگ اور نسل علیدہ علیدہ ہو وہ آپس میں کیا ہیں بھائی بھائی ہیں اسی طریقے سے آپ بھی سب جو ہیں کلاس فیلوز اور آپ کے کزنز ہیں آپ بھی سب بھائی بھائی ہیں تو ہمیں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو today's lecture no.22 and lesson no.6 آج کا آج ہم اس میں سے کیا کریں گے اس کا grammar part جو ہے ہم وہ کریں گے grammar section میں سے present perfect tense کون سا tense کریں گے present perfect tense present perfect tense کیا ہے present perfect tense is used when we see things happening in the past but having a result in the present present perfect tense ہم کب استعمال کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کام جو ہے وہ مازی میں ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے but having a result in the present لیکن اس کا جو ہے result جو ہے وہ present میں بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کام جو ہے وہ past میں ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو past میں ہو چکا ہے لیکن اسے مکمل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں present perfect tense ٹھیک ہے اردو فکرے میں اس کی کیا پہچان ہوگی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ present indefinite ہے perfect ہے یہ کون سا tense ہے اس کے لیے آپ کو اس کی پہچان جو ہے اس کو اپنے یاد کرنا ہوگا تو کیا ہے کہ اردو فکرے کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکا ہوں لیا ہے گیا ہے وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے rules کیا ہیں rules ہیں اس کے in simple sentences we use has have as helping verb and we use third form of verb ٹھیک ہے کیا ہے کہ اس میں ہم helping verb جو ہے وہ has اور have کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کون سی form of verb کا استعمال کرتے ہیں third form of verb کا ٹھیک ہے اس کے بات ہے in negative sentences we use not after helping verb helping verb کون سے ہیں ہمارے پاس has اور have ٹھیک ہے has اور have کے بات ہم جو ہے وہ note کا استعمال کرتے ہیں negative sentences میں has not have not ٹھیک ہے اس کے بعد ہے in interrogative sentences we use helping verb at the start and question mark at the end کیا کرتے ہیں interrogative میں ہم helping verb has has or have has or have has or have we will start after third form np question mark question mark بھولنا ٹھیک ہے یہ انٹراغٹیو کی پہچان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا فورمولا کیا ہے پریزن پرفیکٹنس کا فورمولا کیا ہے کہ پہلے آپ سبجیکٹ کا استعمال کریں گے سبجیکٹ پلس ہیز اور ہیو ٹھیک ہے اگر سنگولر ہے تو ہیز آئے گا پلورل ہے تو ہیو آئے گا سنگولر میں کون کون سے آ جاتے ہیں ہی شی اٹ یا آپ کوئی نیم بھی یوز کر سکتے ہیں ہے کسی کا نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے سنگولر پلورل میں آئی وہی دے یو کے ساتھ آپ بہت سارے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ ہم ہے کا استعمال کریں گے اس کے بعد کیا ہے تھرڈ فارم آف ورپ پلس اوبجیکٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے تھرڈ فارم آف ورپ کا استعمال کریں گے ہم اس میں یہ اس کا فورمولا تھا آپ لوگوں نے فورمولا کو مائنڈ میں رکھنا ہے اچھے سے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ہے اس کی فورمیشن فورمیشن میں کیا ہے ٹھیک ہے کیسے ہم ٹینس بنائیں گے ٹینس کے استعمال کیسے ہوتا ہے سنپل ٹینسیز جو ہیں ان میں کیا ہے کہ آئی ہی ہیف پلیڈ ٹھیک ہے یہ میں کھیل چکا ہوں آئی ہیف پلیڈ تو جب یہ نیگٹیو میں جائے گا تو ہم کیا کریں گے آئی ہیف نوٹ پلیڈ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں پہ کہ سنپل ٹینسیز میں ہم ہم has اور have کو as a helping verb use کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے have کو as a helping verb use کیا ہے اس کے بعد ہم نے third form of verb لگا دی ہے play کی first form پہ play اس کے بعد ہم نے third form کیا ہے played وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا i have played اس کے بعد ہے negative sentence negative میں ہم کیا کریں گے helping verb جو ہے اس کے بعد note لگا دیں گے ٹھیک ہے پہلے ہمارا subject ہے اس کے بعد helping verb ہے اس کے بعد ہم note لگا کے third form of verb لگا دیں گے ٹھیک ہے i have not played پھر ہے interrogative interrogative میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے helping verb کو start میں لے آتے ہیں اور ہمارا helping verb کیا ہے have has اور have ہم دونے میں سے کوئی ایک لگائیں گے has اور have اپنا helping verb لگانے کے بعد subject لکھیں گے have i played اور third form لگا کے end پہ ہم نے question mark لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارا آج کا present perfect tense تو اس میں کیا ہے کہ پہلے ہم نے پہچان بتائی ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں وغیرہ اس کے بعد جو ہے ہم نے rules کیے ہیں rules جو ہیں وہ اپنے اپنے mind میں رکھ رہے ہیں کیا ہے کہ آپ نے helping verb has اور have کا استعمال کرنا ہے third form of verb لگانی ہے negative میں helping verb کے بعد آپ نے note کا استعمال کرنا ہے اور interrogative میں helping verb کو start میں لے آئیں گے اور end پہ question mark لگائیں گے ٹھیک ہے formula کیا ہے subject plus has اور have plus third form of verb plus object ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ present perfect tense جو ہے وہ ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ tense ایسے کام کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو موجودہ زمانے میں مکمل ہو چکا ہو لیکن اسے مکمل ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو ٹھیک ہے for example میں کھانا کھا چکا ہوں ٹھیک ہے اس نے کھانا ابھی وہ کھا تو نہیں رہا نا ہم یہ تو نہیں یہ تو نہیں وہ کہہ رہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں تو وہ کیا ہے i have taken food پھر next time وہ چلا گیا he has left وہ چلا گیا ٹھیک ہے past میں چلا گیا اس کے بعد جو ہے ہم اس کا اور کہاں پہ استعمال کرتے ہیں کہ اس tense کو just کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں for example وہ ابھی ابھی باہر گیا ہے ہم ابھی ابھی just جو ہے وہ ابھی ابھی کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ابھی ابھی باہر گیا ہے he has just gone out اس کے بعد ہے انہوں نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے they have just told me یہ tense to have him lately recently or yet کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں for example اس نے ابھی تک کام ختم نہیں کیا ہے he has not finished his work yet انہوں نے حال ہی میں تبدیلیاں کی ہیں they have made changes recently وہ حال ہی میں یہاں آیا ہے he has come here lately اگر کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ہو اور ابھی تک جاری ہو تو بھی اس tense کا استعمال ہوتا ہے اس میں مدد آ جاتی ہے time period آ جاتا ہے کہ کس time period میں یہ کام ہو رہا تھا تو وہ کیا ہے کہ وہ دو سال سے فوج میں ہے he has been in the army for two years میں اسے 1996 سے جانتا ہوں i have known him since 1996 اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ہو اور اس وقت ختم ہو جب بات ہو رہی ہو تو اس this room has not been cleaned for months ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بڑا عرصہ آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تو i have not seen you for ages اس کے علاوہ جو ہے اکثر سوال و جواب میں بھی ہم لوگ جو ہے اس tense کا استعمال کرتے ہیں کسی سے سوال کرتے ہوئے کہ آپ کب سے یہاں پر ہیں how long have you been here آپ کب سے یہاں پر ہیں how long have you been here میں 20 سال سے یہاں پر ہوں i have been here for 20 years ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے خطوں میں بھی ہم اسی tense کا استعمال کرتے ہیں آپ نے آپ نے دیکھا یہاں پڑھتے بھی ہیں کہ جب ہم خط کا استعمال کرتے ہیں خط لکھتے ہیں تو کیسے start کرتے ہیں اس کے کہ مجھے آپ کا خط ملا ہے i have received your letter اس کے بعد اکبرات اور نیوز میں بھی جو ہے وہ اکثر اسی tense کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے for example وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے تو کیا اس کا جگہ the prime minister has decided تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہ پیسے برامت کیے گئے ہیں the money has been recovered تو یہ جو تھا یہاں پہ تو ہم نے ٹینس کا جو ہے وہ میں نے آپ کو استعمال بتایا ہے اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تک کہ آپ کو ایکسرسائز سے پتا چلے کہ ہم نے اس ٹینس کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ لیں گے سیمپل پریزنٹ ان سے ہم اس کا استعمال سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل سنٹنسی سے ٹھیک ہے فرسٹ ان سے ہمارے پاس میں کلم خرید چکا ہوں ٹھیک ہے کیا ہے میں کلم خرید چکا ہوں 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 سورج گروہ ہو چکا ہے اس میں کیا ہے سورج گروہ ہو چکا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سبجیکٹ لگائیں گے اور سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ ہم ہیلپنگ ورب لگائیں گے سبجیکٹ کیا ہے ہمارے پاس سورج تو کیا لکھیں گے the sun the sun has set ٹھیک ہے سورج گروہ ہو چکا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے ہیلپنگ ورب لگائیا ہم نے has اور گروہ ہو چکا ہے third form of a set اس کے بعد ہم اپس third ہے ہم نے مکان تمیر کر لیا ہے کر لیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ہم نے مکان تمیر کر لیا ہے we have built a house ٹھیک ہے نمبر 4 ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سام ڈ ڈ ڈ ڈ food ٹھیک ہے he کیا ہے subject ہے اس کے بعد ہم نے helping verb کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے third form of verb لگا دی ہے اور end پہ ہم نے object لگایا ہے ٹھیک ہے he has taken food میں کلم خرید چکا ہوں number one ہے میں کلم خرید چکا ہوں I have bought a pen number two کیا ہے سورج گروب ہو چکا ہے the sun has set اور number three کیا ہے ہم نے مکان تعمیر کر لیا ہے we have built a house اس کے بعد number four ہے وہ ہاکی کھیل چکے ہیں they have played ہاکی اس کے بعد number five ہے وہ کھانا کھا چکا ہے he has taken food اب جو ہے وہ ہم next tense کریں گے کون سا negative simple ہم نے کر لیا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو note ڈاؤن کرتے جانے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے tense کیسے کرنے ہیں ساتھ ساتھ اس کی practice بھی کریں ٹھیک ہے خود سے tense بنان رہے ہیں کی ٹرائے کریں تو number two ہے ہمارے پاس negative sentences negative sentences میں اس کا formula کیا ہے بنانے کا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم پہلے subject لگائیں گے subject کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اپنا helping verb لگاتے ہیں has or have اس کے بعد کیا کرتے ہیں note note آ جائے گا note کے بعد third form of verb اور end پہ object ٹھیک ہے subject plus has اور have not third form of verb اور object اب جو ہے وہ ہم sentences بناتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے number one ہے اس نے دریا کا ابور نہیں کیا تو کیا کریں گے he has not crossed the river کیا ہے he has not crossed the river number two ہے میں چائے نہیں پی چکا ہوں کیا ہے میں چائے نہیں پی چکا ہوں i have not taken tea کیا ہے i have not taken tea number three ہے ہمارے پاس چپڑاسی نے گھنٹی نہیں بجائی ہے کیا ہے چپڑاسی نے گھنٹی نہیں بجائی ہے the pn has not rung the bell کیا ہے the pn has not rung the bell اس کے بعد number four ہے وہ نئی کتابیں نہیں خرید چکے ہیں کیا ہے وہ نئی کتابیں نہیں خرید چکے ہیں they have not bought bought new books کیا ہے they have not bought new books اس کے بعد number five ہے گاڑی جا نہیں چکی ہے گاڑی جا نہیں چکی ہے کیا کریں گی the train has not left گاڑی جا نہیں چکی ہے the train has not left فرستہ اس نے دریا عبور نہیں کیا he has not crossed the river میں چاہے نہیں پی چکا ہوں i have not taken tea چپراسی نے گنٹی نہیں بھجائی ہے the pn has not rung the bell وہ نئی کتابیں نہیں خرید چکے ہیں they have not bought new books گاڑی جار نہیں چکی ہے the train has not left اب جو ہے ہم next interrogative کریں گے آپ ان کو ساتھ ساتھ اپنی notebook پہ جو ہے وہ write ڈاؤن کرتے جائیں ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس interrogative sentences ٹھیک ہے interrogative sentences formula کیا ہے subject interrogative میں ہم ہمیشہ helping verb کو start ملے آئیں ٹھیک ہے کیا کریں گے has have اس کے بعد کیا آئے گا plus subject plus third form of verb plus object اور end پہ کیا لگا دیں گے question mark helping verb has or have subject third form of verb plus object ٹھیک ہے اب ہم exercise کرتے ہیں sentences بناتے ہیں اس سے کیا بورچی نے کھانا تیار کر لیا ہے کیا بورچی نے کھانا تیار کر لیا ہے has the cook prepared the food کیا کریں گے has the cook prepared the food number two ہے کیا انہوں نے match جیت لیا ہے have they won't the match اس کے بعد number three ہے ہمارے پاس کیا وہ ہاتھ موں دھو چکا ہے has has he washed hands and face ھ ٹھیک ہے اس کے بعد number four ہے کیا تم یہ خبر سیر سیر کو جا چکے ہیں has father gone for a walk کیا تھا انٹراغٹیو سنٹنسیز میں ہم نے کیا کیا ہے کہ فورمولا لگایا ہے has اور have کا استعمال کیا ہے subject plus third form of verb اور اس کے بعد object کے بعد ہم نے question mark لگا دیا ٹھیک ہے تو first کیا تھا ہمارے پاس کیا ببر چی نے کھانا تیار کر لیا ہے has the cook prepared the food کیا انہوں نے match جیت لیا ہے have they won the match کیا وہ ہاتھ مو دو چکا ہے has he washed hands and face number four کیا تھا کیا تم یہ خبر سن چکے ہو have present perfect tense کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی اس کی formation کی کہ ہم لوگوں نے کہا پہ کیسے formula لگا کے کیسے tense بنانا ہے اور اس کی پہچان جو ہے اردو میں آپ لازمی یاد رکھئے گا تاکہ آپ کو tense کرتے ہوئے کوئی problem پیشنا ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ رہی ہو تو آپ next day جو ہے اپنی آن لائن ہوم سکولنگ کی کلاس میں اپنی teacher سے discuss کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے فرسٹ آف آل تو آپ کو اچھے سے ویڈیو دیکھ نہیں ہے اپنا کام complete کرنا ہے جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ وہ اپنی teacher سے پوچھا کریں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ